نمسکر رام راجی انٹر کالج نرائن پر پریتم پر ہیرا پر امویٹ کا نگر کے ورچول کلاس میں آپ کا شوگت ہے میں ہوں انکیال ہے آج میں پڑھاؤں گا کلاس نائن کا فیجکس اس سے پہلے ہم نے گرافی وکس سے توراڑ کے بارے میں توراڑ اور گرافی وکس سے بارے میں بیلو سوٹی اور سمجھ میں جو سمبندہ بتایا تھا اب چلتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے آج دیکھئے آج جو ہیڈنگ ہے وہ ہے وہ ہے سمجھ اور توراڑ میں کیا کرنا ہمیں سمبندہ ستھاپی کرنا ہے اور گراف بھی اس سے بتانا ٹھیک ہے چلیئے دیکھتے ہیں دیکھئے جو گتیمان وستو ہیں تو ان میں توراڑ بھی بھی چھنوں پر گیانت کر کے ان کا کیا ہے ت اور اے میں یعنی توراڑ اور سمجھ میں سمبندہ بنایا جا سکتا ہے سمبندہ ستھاپیت کیا جا سکتا ہے یا گرافی ریکھا کے انتر پر گرافی ریکھا پر درسایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ اور توراڑ ایک سمان ہونے مان لے جیے کیا ہے ایک سمان ہونے کی کار جو گراف ریکھا پر گ spüs وہ مکتہ کی کیا ہوں گی سمان تر ہوں گے کیا ہے یہ مان لے جیے کیا ہے یہ ہے مکتہ ٹھیک ہے اس کے کیا ہوں گے سمان تر ہوں گے ٹھیک ہے مکتہ کیا کی آگے سمان تر ہوں گے ٹھیک ہے مندہ ہے اس لئے کہ نیچے کی طرف جائے گا مختص کے سامانتر یہ مان لیتے ہیں مختص ہے ادھر ٹھیک ہے اور مندن ہو رہا ہے کیا کریں یہ مختص کے سامانتر ہوں گے یہ دوستو کی گتئی جو ہم مندت ہو رہے ہیں دھیمی ہو رہی ہیں یادی کیا ہو رہی ہے دھیمی ہو رہی ہے یادی ادھک ہو رہی تو مکھ اچھ کی یہ سمانتر اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دی یہاں کیا ہے یہاں یہ دی مندیت ہو رہی ہے تو مندیت یعنی نگیٹیب یہ پلس میں چاہے گا یہ کیا ہو جائے گا نگیٹیب ہو جائے گا یہ کیا توراڑ نگیٹیب ہو جائے گا مندن ہو رہا ہے اس لیے توراڑ کیا ہوگا نگیٹیب ہوگا نکاراتمک ہوگا ڈینتمک ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ دی مندیت ہو رہی ہے تو توراڑ کیا ہوگا نکاراتمک ہوگا یعنی نگیٹیب ہوگا یعنی اسچ کے یہاں دھانا ہے یہ رین ہے تو یہ رین ہو جائے گا یہ رین ہے یہ دھانا ٹھیک ہے اس پرکار کیا ہوگا ایدھر نیچے آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا نگیٹیب ہوگا سب نردہ سانگ کے نیموں کا فالان کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم تی ایس سمائے اور سمائے اور بستھاپن دوری میں اور بستھاپن اور گتی میں اور تورن اور سمائے میں ہم کیا کریں گے گرافوں کے تلناتما کروپ تلنا کریں گے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ کچھ چتروں کے مادہم سے کچھ گراف کے مادہم کچھ آریک کے مادہم سے ہم کیا کریں گے کہ ان کا سمائے بستھاپن ٹھیک ہے کون کون سا سمائے بستھاپن سمائے بستھاپن سمائے بیگ سمائے بیگ اور سمائے توران سمائے توران میں کیا ہم ہم سمبند آریکھو بھی دورا سمبند تولنا کریں گے ٹھیک ہے جو گراف دیکھ کر کے ہمیں یہ گت کی پرکرت کا انوان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے جس کو ہم دیکھ کر کے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی جو بیگ کی گت کی کتنا آدھیک ہے کتنا کم ہے مندت ہو رہا ہے تیج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم ادھیان کر سکتے ہیں دیکھئے پہلا ہے ید ایک سمائن گتی ہو سیدھی سیدھی بات ہے ید ایک سمائن گتی ہو جب ایک سمائن گتی ہوگی تو ہمیں اس پرکار کے وقت پرابت ہو ہوتے ہیں پہلے سکرن اتنا ہم نے پہلے یہ بتایا تھا اس ٹائپ کا ٹھیک ہے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی ایسے ہے ٹھیک ہے جب کوئی ایک سمائن گتی ہوگی مان لیتے ہیں یہاں یہ لکھ دیجئے سمائن یہ لکھ دیجئے بستھاپن ٹھیک ہے یہ ایک میٹر لکھ دیجئے اور یہاں ایک سیکنڈ لکھ دیجئے ٹھیک ہے بستھاپن ہے بستھاپن ایک میٹر یہاں دو میٹر یہاں تین میٹر یہاں دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ اس پرکار کے جب شروعات کریں گے ایک سیکنڈ میں مان لیتے ہیں ایک میٹر تو یہاں پر ہو جائے گا دوسرے میٹ میں یہاں دو ہے تو آپ سیدھا سیدھا یہاں بڑھاؤ گے یہ دو کے نیچے ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا یہ ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے تو یہ تیسرے سکنڈ اس پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار جو ہمیں گت پرابت ہوتی ہے وہ کیا اس وقت میں گت پرابت ہوتی ہے شامان دوری پرابت ہوتی ہے یہ اس سے کہتے ہیں کیا سمان گتی ٹھیک ہے ایک سمان گت میں ہم نے ایسے بتایا ہے چلی دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا ہم جو استھاپیت کریں گے وہ بیگ اور بیگ سمائے اور بیگ سمائے کا دیکھیں ایسے ہیں وقت یہ سیکنڈ سمائے ہیں یہ دوری ہے سوری دوری نہیں بیگ ہے کیا ہے یہ بیگ ہے جو بیگ کا ماترک ہوتا ہے میٹر پرتی سیکنڈ ہوتا ہے میٹر پرتی شکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اور یہ سمائے ہے تو سمائے ہم ایک سیکنڈ لکھ لیتے ہیں دو سیکنڈ لکھتے ہیں تین سیکنڈ لکھتے ہیں چار سیکنڈ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں بیگ تو جب مان لیتے ہیں کی ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں بیگ دو میٹر پرتی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں دو میٹر جاتا ہے ایک سیکنڈ میں کتنا جاتا ہے دو میٹر تو یہاں دو ہو جائے ٹھیک ہے اب ایک سیکنڈ میں یہاں دو میٹر پھر اگلے 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 سیکنڈ میں یہاں دو میٹر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس پرکار کی ایک دیکھتے ہیں کہ اس پرکار کی ایک ریکہ اس کا مطلب ہمیں مکھ اچھ کے یہ مکھ اچھ ہو گیا ٹھیک ہے یہ مکھ اچھ ہو گیا اس کی سامان تر ہمیں ایک ریکھا پرابط ہوتی ہے کونسی ریکھا سامان تر ریکھا پرابط ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیئے اب دیکھتے ایک سامان گت میں جو توراں ہوتا وہ جیرو ہوتا توراں کیا ہوتا جیرو ہوتا کیا ہوگا جیرو ہو جائے چلیئے اور آگے دیکھیں یہ توریت گتیاں توریت گتیاں کسے کہتے ہیں توریت گت مانے آسامان گتی آسامان گت یا توریت گت ٹھیک ہے توریت گت ٹھیک ہے آ را سمجھ میں نا توریت گتی آسامان گت سمپل سی بات سا ہے یہ دیا سامان گتی ہے تو یہ جس حساب سے کیا جس حساب سے گتی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے ہمیں اس پرکار کے وکر پرابط ہوتے ہیں ٹھیک کس پرکار کے اس پرکار کے وکر ڈال وکر پرابط ہوتے ہیں ٹھیک ہے سامان سمجھ میں بڑھتی دوری ٹھیک ہے سامان وہ ہی رہے گا یہ دوری اس پرکار بڑھتی ہے تو اس پرکار کے وکر ہمیں پرابط ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیگ اور سامان میں بیگ میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیگ بھی جس حساب سے بڑھتا رہتا ہے اس حساب سے ہمیں اس پرکار ان پرکار کا وکر جو ہے پرابط ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کی ہوگا ٹھیک ہے اور سمائے کیا ہوگا نسچیت ہوتا ہے سمائے نسچیت ہوتا ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ دو ایک گھنٹا ٹھیک ہے اس طرح سمائے جو ہوگا کیا ہوگا نسچیت ہوگا ٹھیک ہے بس اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو پھشاند آیا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں گے چلیے تھوڑا سا مندٹ گتی نہ بچیں م Special thanks , oh چکیں مر lei , خلصوں سے موسائے رکاوٹ آ رہی ہو جیسے دھیرے دھیرے ہمیشہ رک رہی ہو تو سیم جو آسمان گتی ہوتے ہیں اُس کا سیدھا 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 ہوتا ہے سیدھا سیدھا الٹا ہو رہتا ہوتا ہے جو مندٹ گتی ہے کیا ہوگا what day car yзo how are you موسیقی توریت گتی توریت گتی کا الٹا کیا ہوتا ہے الٹا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے توریت گتی کا الٹا کونسی گت ہوتی ہے مندیت گتی ہوتی ہیں مAPP توریت گتی کیا آسماان گتی ہوتی ہے اس کا سیدھا الٹا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا ہم نے مندیت توریت میں کیا پڑھا تھا اس طرح کا وقت پرابت ہوتا ہے کس طرح کا اس طرح کا وقت پرابت ہوتا ہے لیکن اس کا اُلٹا ہونے کے کاران کون سی گتی پرابت ہوگی کسی پرابت ہوگی وہ اس طرح سے پرابت ہوگی اور ہمیں جو دوسرا نمبر گراف پرابت ہوگی بیگ اور سمائے جو گراف پرابت ہوگا تھا وہ اس طرح کا کہیں نہ کہیں ہم کو اس طرح سے پرابت ہوگا تھا کس طرح کا یہ اس طرح کا پرابت ہوگا تھا اس طرح کا پرابت ہوگا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا سیدھا یہاں اُلٹا ہو جائے گا وہ پرابت ہوگا اس طرح ٹھیک ہے اور جو ہوگا اس طرح بھی دیکھئے پرابت ہوگا یہ کیا ہوگا جو مندن ہوگا وہ ریڈاتمک ہوگا اور سمیقے میں جو مندن ہوگا وہ ریڈاتمک ہوگا اس طرح ہوگا مندن مینز رکاوڑ جو آ رہے ہیں رک ہمیشہ لگاتار اس میں اس کے گتی میں کمی آ رہی ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو سمجھے آئے ہیں یہ تو ویڈیو سمجھ میں تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ گھر پہ سوست رہیں سوچھت رہیں جہن جہ بھارت